گجروں کا قدیم وطن ہمارا تعلق دوستو حضرت کارت سے جڑتا ہے کارت حضرت کارت بن غمر بن یافس بن نوح حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے ہماری ہسٹری تاریخ جڑ جاتی ہے اور دوستو گجر قوم جو ہے یہ کوئی آج کی قوم نہیں ہے میرے وہ دوست جو گجر قوم کے بارے میں جانتے نہیں ہوں میں ان کو بتانے چاہتا ہوں کہ گجر قوم کا ذکر پہلی اسوانی کتاب تورہ تورہ میں موجود ہے ایزے گوچ قوم کے گوچ سے ہی گجر بادنے اور گرجر گرزر گوجر گوگر یورپ کے اندر ہمیں زیادہ تر گور اور گوگر یہ کہا جاتا ہے تو دوستو گجر قوم ایسی قوم ہے کہ ہر مذہب کے اندر آپ یقین کریں قبل اس اسلام یہودیت عیسائیت ہندوئزم جینئزم سکھئزم سب مذاہب کے اندر گجر موجود ہیں اور نسل کے اندر یعنی وائٹ ایک تو ہم لوگ ہیں انڈین ہمارے علاوہ گورے وائٹ نسل وائٹ کے بعد کالی نسل افریقن افریقن کے بعد منگلائیڈ منگول نسل یہ میں آپ کو بالکل ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے یہ سارا میں نے پڑھا لکھا دیکھا اور الحمدللہ میں ساتھ سال سے اس کے اوپر کام کر رہا ہوں تو دوستو اس کے ساتھ دائیں اور بائیں یعنی افغانستان لے لیں یا ہندوستان لے لیں گجر دیش گجر دیش آج سے تقریباً بارہ سو سال پہلے ہزار سال پہلے انڈیا کی جو انڈیا کا صوبہ ہے راجستان اور گجرات یہ دونوں ملکے اس کو گجر دیش کہا کرتے تھے اور یہاں سے یہ ہماری جو بولی ہے گجری یہ کشمیری گجری راجستان کی گجری افغانستان کی یہ بہت آپس میں ملتی ہیں انڈیا کے اندر دہلی کے گردو نواہ کے اندر بہت سارے لوگ بہت گجر آبادی جو زیادہ تر ہندو ہیں ہندو مجاورٹی ہے وہ بہت آباد ہیں اب افغانستان کے آجائے اندر دوستو افغانستان کے اندر گجروں کا بہت بڑا رول کردار رہا ہے راجہ کنشک کشان امپائرز کشان امپائر نے بہت بڑا رول گزارا افغانستان میں افغانستان کے قومی ترانے کے اندر پاکستان کی تین قوموں کے نام آتے ہیں باقی وہ دوسرے لوگ ہیں اسبیکستان اور کرکستان کے افغانستان کے قوم قومی ترانے میں پشتون قوم بلوچ قوم اور گجر قوم یہ تین قوموں کے نام افغانستان کے ترانے میں آتے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے کوئی قوم کا کوئی کردار ہوتا ہے تو اس کو اتنا بڑا اس کے نیشنل انتھرم کے اندر یہ آتا ہے پاکستان میں الحمدللہ گجر قوم آپ کے سامنے ہے ہم لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں دوسری برادریوں کے ساتھ مل کے بھائیوں کے طرح ان سے رہنے والے لوگ ہیں پاکستان کے اندر ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کے جو ہمارے اباوجدات تھے ان کے نام کے مقامات آج بھی الحمدللہ گجرانوالا گجرات گجرخان گجرہ سیالکوٹ گجرگڑی مردان یہ اس طریقے کے بہت سارے علاقے ہیں یہ دوستو یہ جو لوگ شعور رکھتے ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علاقے یہ نام شہروں کے معمولی بات نہیں ہوتی گجر قوم کلچر رکھنے والی قوم ہے گجر قوم کو عمومے لوگ کہتے ہیں یہ بھینسیں گائیں رکھتے ہیں بلکل رکھتے ہیں بلکل محبت ہے ہمیں بھینسوں سے یہ ہمارے آباوجداد ہمارے انبیاء ایک لاکھ چوبیس سزار پیغمبر جو گزرے ہیں بکریاں چرائے کرتے تھے یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے دوستو یہ صدیوں پرانی باتیں خالی گجر روگ نہیں رکھتے تھے جانور یہ جتنے دوسری قومیں ہیں یہ بھی رکھتے تھے آج سے ساٹھ ستر سال پہلے کسی کا بھائی کسی کا باب ڈاکٹر انجینئر آرکیٹیٹ کوئی نہیں تھا جس کے پاس غلہ تھا جس کے پاس جانور تھے وہ پاور فل تھا